آپ دیکھ رہے ہیں کیکیڈی نیوز پوری بلڈنگ دویں سے بھر گئی جس سے کچھ لوگ فز گئے اور ان کو اسثانی لوگوں کی مدد سے نکالا گیا صدق نگر کے بھانواپور میں ازڈیم نے بلاک پرمک پت کا کرایا شپت گھینڈ اس موقع پر ہندو یوہ واہینی کے پردیش پر بھاری ویدائک راگویند سنگھ بیجے پی ادھیکش رام کمار کمار سمیت بھاری سنکھیا میں لوگ موجود ہیں ویدائک راگویند سنگھ نے کہا کہ بلاک لوگتند کی سب سے بڑی کڑی ہے میرے اسطر سے جو بھی وکاس کاری کی ضرورت ہوگی اسے پورا کریں گے وہیں نیرواشید بلاک پرمک ششیو جھا کا کہنا ہے کہ وہ سب کے ساتھ مل کر وکاس کو نیا آیام دیں گی وہ بلاک کو موڈل بلاک کے رکھ میں بنائیں گے لوگتند کی سب سے بڑی کڑی شیطر پنچائت ہونا ہے لوگتانترک پرکریا کے انترگرد ابھی بلاک پرمک کا چنہ ہوا ہے آسا پت گناہ ہے اور ہم اپنے نو نرباچیت بلاک پرمک ان کے ساتھ سب سے چھتر پنچائت سب سے ہوں لوگتانترک پرکریا سے جو دکاس کے کار اتر پردیش سرکار کے دورا دیئے جا رہا ہے اس کو پاردر ستا پوربک اپنے بلاک سے سنچالیت کرام ہے سدھارت نگر جلے کے بانسی پاور ہاؤس پر سنویزہ وزلی کرمچاریوں نے تالہ بندی کر دی ہے ان کا آروف ہے کہ پچھلے چودہ ماہ سے ان کو ماندے ویباق نہیں دے رہا ہے سنویزہ کرمچاریوں نے پاور ہاؤس تالہ بندی کے بعد کاریالے پر دھرنے پر بیٹھ گئے اور اپنے ماندے کی جلد سے جلد بھکتان کرنے کی مانگ کرنے لگے ان کا کہنا ہے کہ پچھلے چودہ ماہ سے ان کا ماندے نہیں دیا جا رہا ہے جس سے ان کے پریوار کے سامنے روٹی کے سنکٹ اتپن ہو گئے ہیں ان کا پورا پریوار بھکمری کی کگار پر پہنچ گیا ہے ماندے کو بار بار عدکاریوں کے کہنے کے بعد انہیں صرف آشوشن ہی ملتا ہے جس سے مجبور ہو کر انہیں تالہ بندی کرنی پڑ رہی ہے یہاں تک کمچاریوں نے سب ہی فیڈر پر تالہ بندی کر دی ہے ساتھ ہی ان کا کہنا ہے کہ اگر ان کو ماندے کا جلد بھکتان نہیں ہوا تو پورے جلے کی بجلی ویوستہ بند کر دی جائے گی سی تاپ نورات آتے ہی ماں بھکتوں میں بہت ہی آستھا و شدہ دیکھنے کو ملتی ہے وہیں دور دور سے بھکت لوگ چل کر مادہ کے درشن کرنے پہنچتے ہیں وہ پوجہ نرچن کر اپنی آستھا کو پرکٹ کرتے ہیں ایسا ہی ایک اسٹھان ہے مادر کا آشرم رجوہ پور سیتا پور میں جہاں پر بھکتوں کی بہت بڑی آستھا ہے بھکتوں کی مانے تو یہ اسٹھان شیکڑ و ورس پرانا ہے یہاں پر ایک نیم کے پیڑ کے نیچے ماتا جی پرکٹ ہوئی اور گاؤں والوں کو سپن کے مادیم سے اوگت کرایا کہ میں یہاں پر وراجبان ہوں اور ہماری پوجہ ارجنا کرو تب سے لے کر آج تک ماتا جی کی پوجہ ہوتی چلی آ رہی ہے اور ماتا جی کے گاؤں کے پرتی بہت ہی رحم و کرم بھی ہیں ایک ماتا جی کی وشیستہ یہ بھی ہے کہ جس نیم کے پیڑ کے نیچے ماتا جی وراجبان ہوئی تھی کتھا بھاگبت کسی بھی سمجھ اس پیڑ پر لاؤڈ سپکر نہیں بیشتا وہیں دوسری وشیستہ لوگوں کی مانے تو صبح کتنا بھی جلدی درشن کرنے کے لئے بھکت آ جائیں لیکن اس سے پہلے ہی ماتا جی کی پوجہ ارجنا ہو چکی ہوتی ہے کچھ بھکت قریب چار سے پانچ کلی میٹر پیدل چل کر ماتا جی کے اس تھان پر پہنچتے ہیں اور درشن کرتے ہیں ایسے میں لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لئے بھکت لوگ پرشاشن سے مین روٹ سے لے کر مادرگاہ ارجان تک سڑک کی مانگ کر رہے ہیں جس سے جو شردالو بھکت دور دور سے ماتا جی کی درشن کرنے آتے ہیں ان کے آوہ گمن میں کوئی دکت نہ آئے روڑ نہیں ہے سیکڑوں لوگ ہیں جو پرڑے نوراتر میں یہاں پہ پوجہ کرنے آتے ہیں ارچن کرنے آتے ہیں لیکن روڑ نہ ہونے کی وجہ سے سائد وہ بہت ہی کٹھنائیوں کا سامنا کرتے ہوئے یہاں پر آتے ہیں آئیے بات کرتے ہیں آپ کا کیا نام ہے انوشکلا آپ کہاں سے آئیے ہیں لکھینپور چاہیے ہیں نوراتر میں ہر نوراتر آپ یہیں آتی ہیں یا اس اس تھان کو لے کر کیا آسکار بتائیے اچھا کتنے دن پہلے اس سے پہلے آپ اور بھی آئی ہیں ستانوے یا پہلی بار آئی ہیں ہر سال ہر نوراتر میں آتی ہیں کتنے دور ہوگی روڑ یہاں سے تین چار کلومیٹر دور ہے یہاں سے روڑ محولی تو بڑا گاؤں لیکن وہاں سے لے کر یہاں تک کوئی سواری کا سادھن نہیں ہے آوہ گمن بہت ہی بادی رہتا ہے لوگ پیدل چل کر کے یہاں پہ آتے ہیں ماتا جی کے درشن کرنے ہم اور بھی بھکت ہیں ان سے بات کر آتے ہیں آپ کہاں سے آئی ہیں ماتا جی ماتا جی کہاں سے آئی ہیں کتنے دور یہاں سے یہاں سے پانسی کلومیٹر کسے آئی ہیں یہاں تک پیدل آئی ہیں اچھا وہاں سے یہاں تک آنے کے لئے کوئی سادھر نہیں ہے اگر انپراسان مندر ہوتے ہیں تو جانی آیا ہے آتی اپنے وہاں سے جہاں تک بھکتوں کا کہنا ہے جس طرح سے آسا ہے ماں بھکتوں کی اس طرح سے لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پر روڈ بن جائے اگر جو تو کوئی آبا گمن کے لئے سادھر نپلد کرانے کے پرساسان تو سائد ان کی کچھ طرح سے مدد مل سکے ہمارے سادھ جوڑے رہنے کے لئے سبسکرائب کریں ہمارا چینل KKD نیوز اور ہماری ویڈیو اپڈیٹس کے لئے دبائیں بیل آئیکن